جو وزیر اعظم ابھی بیٹھا ہے سب سے میں یہی کہتا ہوں کہ میرے ابو کو بازیات کرے ہوگر اس کو کوئی گلتی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کچی بہت شکریہ جی سر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے ساتھ چھوٹا بچہ موجود ہیں اس کی بچپن بھی ہم نے ضائع کر دی ہے اب بچپن اس کی جو کھیلنے کودنے کے دن تھے جو اس کے ایڈوکیشن اس کے جو پڑھائی کے دن تھے ان کے پڑھائی کے دنوں میں ہم نے ان کو اسلام آباد لائے اور احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس ایک تصویر ہے ان سے پوچھتے ہیں جی بیٹا اسلام علیکم والیکم اسلام یہ کن کی تصویر ہے یہ میرا ابو کا تصویر ہے آپ کے والد صاحب کی تصویر ہے تو آپ کے والد صاحب کب سے لا پتہ ہیں یہ دوہزار اکیس کولاپدوٹی کے دوران کوئٹا میں اٹھایا گیا ہے آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں میرے تین بہن ہیں ہم چار بھائی ہیں چار بھائی ہیں لیکن جو بیک پر فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ تو میں بیان نہیں کر سکتا لیکن جو زندگی گلر رہی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا بیٹا کیسے اگر آسان الفاظ میں آپ کوشش کریں کیونکہ گھر کے اخراجات تو الگ بات ہے گھر کے دروازے کی طرف پوری فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہمارے ابو ہمارا پیارا آج واپس آجائے وہ میرا چوٹا بہن ہے وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتا ہے کہ میرا ابو کب آئے گا پھر میں اس کو کیا کیا جواب دوں کہ وہ کب آئے گا کیسے آئے گا ایڈوکیشن آپ پڑھائی کر رہے ہیں آپ جی میں تیری کلیس میں پڑھتا ہوں ابھی میں ادھر آیا ہوں کتنے دن ہو گئے آپ کو مجھے دس دن ہو گئے ہیں دس دن ہو گئے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں ایک بیٹی ایک بہن ہماری بلوچستان کی اٹھی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ تمام بلوچستان کے مظلوم خاندان غمزدہ خاندانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جا سکے اور اسلامباد لائے جا سکے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ مہرنگ بلوچ صاحبہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم کوئی اتنا احمد تھی پہلے تو ہم سردوروں کے پاس داتے تھے وہ ہمارا کوئی بھی فریاد سنتا نہیں تھا ابھی ہم ادھر آئے ہیں خدا کرے کہ ہمارے بھائی بلوچ بھائیوں کو بازیات کیا جائے اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو زندگی دے خدا بچے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر گیرہ دس سال ہوگا جب آپ اپنے عمر بچوں کو دیکھتے ہیں کھیلتے دیکھتے ہیں کھوٹتے دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے میں یہ بیان نہیں کر سکتا اللہ آپ کی مشکل حال کرے بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوچ بھائیوں کی میری ابو کی کوئی گلتی ہے تو اس کو عدالت پیش کیجئے اور اس کو جو بھی سزا دین عدالت دے گا ہم ہمارے سراؤں کو پہ ورنہ میری ابو کو بازیات کرے یہ عدالت کس کے لئے بنائے گئے ہیں ہم جیسے انصاف کے لئے بنائے گئے ہیں ہم کو انصاف نہیں ملتا ہے تو اس عدالت کو تعلق لگو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وزیراعظم بلوچستان سے ہیں نہیں جی اس وقت جو پاکستان کا وزیراعظم ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ جو وزیراعظم ابھی بیٹا ہے سب سے میں یہی کہتا ہوں کہ میری ابو کو بازیات کرے اگر اس کو کوئی گلتی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیجئے بہت شکریہ جی